سیول اسپطال میں کورونا ٹیسٹنگ کے چلتے لوگوں کو پریشانی ہے جن کا کہنا ہے کہ انہیں ٹیسٹنگ کے لیے بہت پریشانی آ رہی ہے جس کے چلتے ان کا سمیں بھی خراب ہوتا ہے اور کبھی تو کام ہی نہیں ہوتا اس کے چلتے جب ایس ایم او ڈاکٹر راکیش سرپال سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے ٹیسٹنگ دوپہر تک ہوتی تھی لیکن اب یہ سویدار لوگوں کے لیے چوبیس سو گھنٹے کی جائے گی تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو اندر پہی میں اندر گیا پہی انہوں نے لے کے نہیں دیتے تیسٹے کتھو بارو بھی کرانے کتھو کرانے کتھو کرانے میرا نام سوم راجہ پریشانی یہ آری ہے جی کہ میں اپنے دوست دیکھ کرانے اسی آئے سی اسی چیک کروانتے اپرانتے جدھوں سا نو ٹیسٹ ملکی ڈاکٹر ویشال کولی جی نے لیکھے اسے کروان کے صبح ابھی کہا ساڑے خون دے بیچے ساملہ کے اسی لائن دے بیچے ہو کے کام کروان دے ساڑی آجتا ہے اسی لائن چھے لگی ہوئے سی ساما کہنے دے جی ساما سمار تا ہو گیا جی ہوں نہ اسی کوئی جسٹے سن ہی کرنی کوئی ساڑا سیمپن نہیں جانا اسی پرائیویٹ گڑی بارہ سو پندرہ سو دی کارکے آیا سی تو وہ گڑی سانسو آب باپس جانا پہا میرا نام جاسبیر سنگھر مجھے یہ تھی کہ میں تین دن سے کنٹینیو ان کے پاس آ رہا ہوں جو ڈاکٹر ساو نے میرے کو ٹریٹمنٹ دیا تھا وہ چلے کے پوسٹنگ جو ان کی سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ بولتا ہے میں نے نہیں لکھا کہ میں نے نہیں لکھا تو سائن کرنے میں بڑی دکھت آئی تو آج میں ایک نمبر میں گیا تو انڈاکٹر سام نے سائن کیا جب ایک خورس کے ممبر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے گورنمنٹ ہسپٹیل میں تو آم جنتا کے ساتھ میں کیا حال ہوگا ساڑھے ہسپٹیل کے دیکھو جی مطلب ہم آچال اور جے انڈ کے پانج آپ دے چلو ہے ہی ہے وہاں بارڈرنگ ڈسٹرک ہون کر کے انہا جگہ تو کافی جیادہ پیشنٹ آنے ہیں ورکلوڑ آگا بہت جیادہ تے ساڑھے لیاب دے ویچے انہا رش ہوندے باوجود بھی ٹیسٹ ہوندے نے باکی ہوں جڑے لیبارٹری ہے جلہ پتھانکوٹ کا ایک ماتر ملٹی سپیشیلٹی ہسپٹل با کالیج چوبیس گھنٹے ایمبولنس سوویدھا ابلب دیڈکیٹڈ کرونا وار ایکسپیڈینسٹ سٹار وائٹ میڈیکل کالیج بھنگل نیر ڈی ایل ایم ریسورٹ پتھانکوٹ فاسٹ وے پتھانکوٹ کی ہر خبر کو شوشل میڈیا پر دیکھنے کے لیے آپ فاسٹ وے نیوز پتھانکوٹ کے یوٹیوب چینل فیس بک پیج کو لائک کیجئے ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کیجئے اور فاسٹ وے نیوز پتھانکوٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی